اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شام کی طرف چلی یقین مانیے صبح سے لے کر شام تک لاشوں پہ لاشے لاکہ حسین تک چکے تھے اور علی کی بیٹی دلاسے پہ دلاسے دے رہی تھی لیکن وہ ام المسائب بی بی بٹھائی سرجب المرجب کو یہ قابلہ کربالہ کی طرف روانہ ہوا وہ یہی ام المسائب بی بی جب زینب تھی جب جنت البطل سے روست ہو کہ حسین جانے لگے تو رونے لگے جناب زینب نے اپنے بھائیہ کی باہوں میں باہیں ڈال دی اور کہا بھائی روک ہو رہے ہو کہا آج اممہ کی بڑی یاد آ رہی ہے جناب زینب نے قرمایا اے حسین آج سے یہ بہن کبھی اممہ کا حساس نہیں ہونے لے گی اور بابی ادا جناب زینب جناب زینب کو امم المسائب بی بی ہے کہ جب مدینے سے چلی تو کہیں پہ حسن بن گئی کہیں پہ فاطمہ بن گئی اور جب شام غریبہ آئی تو یہی زینب عباز بن کے سہارہ عربیوں کے دربار میں گئی تو علی بن کے بولی ہے عرباب ادا آپ تین سے ساڑھے تین کلو میٹر کے سفر طے کر کے آئیں اور آپ کو تھکن کا احساس ہے ذرا سوچئے چار سال کی وہ بچی جس کو سینے پہ حسین اپنے سینے پہ سلاتے سے عرباب ادا جب یہ قابلہ چکا آتا چلتے چلتے بس ایک سوال سنیے جناب سیدے سجاد آت اتنا روئیں گے زیادہ سے زیادہ ہے یہ گھنٹا زیادہ سے زیادہ دو گھنٹا جناب سیدے سجاد جب یہ قابلہ لوٹ کے مدینے گیا تو سفر کے عیبال بیان کرتے ہوئے جناب سیدے سجاد نے فرمایا میری بہن کے سوالوں نے مجھے ممک رولایا اسے ہی نے سوال کیا کہ مولا سجاد وہ سوال کون سے تھے پھر دو سوال سنیاں اور شہزادی کو پرسا دیجئے شہزادی آپ کا پرسا قبول بنایا ہے عرباب حساسہ امام حسین اس غریب ذات کا نام ہے کہ اگر آپ راہ چلتے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کے قبیلے کا کوئی نہ ہو اور شاید دو جواں ہو جائے تو کم سے کم انسان آ کے یہ تو پوچھتا ہے کہ آخر ہوا کیا لیکن حسین اس غریب ذات کا نام ہے کہ حسین نے پرسیدہ بہا کہ ہر راز مر گئے علی اجبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عجر و من اللہ خدا کوئی غل نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کر بھی جناب سیدے سجاد نے کہا میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رولایا کہ وہ کون سے سوال ہیں بس سفر کا ایک سوال سنیا اور ملے سمام ہے کسی نے سوال کیا جناب سیدے سجاد سے وہ کون سا سوال ہے جو آپ کی بہن کا آپ کو رولا رہا جناب سیدے سجاد نے کہا جس وقت یہ قافلہ گربلا سے شام کی طرف روانہ ہوا تو درمیانے کوپاو شام راستے میں جب قافلہ ڈھیرا میرے پیروں میں بیڑیاں تھی ہاتھوں میں ہاتھ کڑی تھی گلے میں خاردار توق تھا اور کمر میں لنگر تھا عربابِ عزا جب قافلہ رکا تو سیدے سجاد پیر پھیلا کر خات پر بیٹھے ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھی کہا بھئیا آج تک اس بہن نے اس حالت میں بیٹھے نہیں دیکھا آخر کیا بجا ہے آپ پیر پھیلا کر خات پر بیٹھیں سیدے سجاد دیکھا بہن پیروں میں حابلے ہیں جب پیر زمین پر رکھتا ہوں تو بڑی عزیت ہو لی ہے عربابِ عزا جن کی بہنیں ہیں وہ جناب محسوس کریں کہ بہن کی زلدہ کی رحمت کا نام ہے اب تک کی عزیتوں کو جو پرداش کر رہی تھی اپنے درد و مسائل کو بھول گئی ایک خطبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کب سے یا اگر اجازت ہو تو سکینہ آپ کے پیروں سے کارٹو کو نکال دے میں اتنا کہنا تھا سیدے سجاد رونے لگے سکینہ آگے بڑھی جب پیروں سے کارٹو کو نکالنے لگی سیدے سجاد نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا اور دیر کے ساروں خطار رونے لگے اور ایک بغرا کہا ہائے میری بہن سکینہ کے قربت کہ جس نے میرے پیروں سے کارٹو کو نکال دیا یہ بھی میری ہے آپ کے پیروں میں بھی چھالے ہیں اور چھالوں میں کانگے ہیں اور ابھی راستہ نویل ہے نہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ کوئی کانٹا نکالنے والا اِنَّا